بستر آرام دے نہیں ہے اس بات کی معذرت آپ شاید سرکاری دورے پر آئے ہیں آپ کے منصف کا علم ہے ہمیں بڑے قاضی بن گئے ہیں آپ سنا تھا درگا گیا تھا میں بیرانی چھائی ہے مہاں گلچن اجڑ چکا ہے سوک کی پیزا چھائی ہوئی ہے جیسے ہر طرف ایک وقت تھا ملق قاسم مہا آکر محفل منقض کرنے لگے تھے شیخ حالی مقام کے جزد مبارک کو دفن کرنے کے بعد مزار پر ایک دنیا آنے لگی دور دور سے لوگ مرشد کا مزار پوچھتے ہوئے آتے تھے کہ آ کر ایک بار فاتحہ پڑھ لیں آپ شیخ محترم سے پہلی بار کہاں ملے تھے یاد تو ہوگا یونس آفندی بڑے صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ادھر سے تشریف لا رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے ادھر سے آ رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں وہ تو نظر آئی رہا ہے پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ میرے دوست کو بہت پیاس لگی ہے کیا یہاں قریب میں کھڑی پانی میں اثر ہوگا ہاسمان بس برسنے والا ہے کیوں مزار کر رہے ہیں بڑے صاحب مجھ سے موسم تر اثر دیتا پھر آپ کو کیسے پتا کہ بارش ہونے والی ہے اپنے ان گھٹنوں سے بیٹا جب کبھی بارش ہونے والی ہوتی ہے تو میرے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہونے لگتی ہے میں سنجا کرامت دکھائی آپ نے مجھے اپنے یہ معمولی بات کرامت لگتی ہے کرامت اور کیا ہوتی ہے جناب لگتا ہے آپ کی بات مانتے ہیں اللہ نہ کریں میری تو نہیں شاید میرے خٹنوں کی فریاد پہنچ گئے ان تک آخری وقت میں وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے تھے انہیں ستانے والے لوگ ان کے جانے کے بعد یقیناً پشمان ہوتے ہوں گے قاضی تو راہ پر آ گیا مگر ہدایت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے غافل مفاد پرست لوگ کہاں سمجھیں گے میں اپنا فیصلہ کس وجہ سے بدلوں کیا خطا ہے آخر اس میں میری چشم دید گواہوں میں اس قتل کا ادھارت کیا قاضی کی آنکھوں کا نام دے کیا قاضی نابینا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد ایسے ویران کیسے ہو گئی درگاہ شیخ محترم جب دنیا سے چلے گئے تو پھر قاسم افندی ان کی جگہ محفل جمانے لگے شیخ تابدو کیمرے کیا تم ہی ہوگے استغفر اللہ ہم تو ان کے قدموں کی خات بھی نہیں ہیں انہیں طلب کیا تھا میں نے کہاں ہیں وہ شیخ ذکر کر رہے ہیں اس درگاہ میں ایک قاتل نے پناہ لے رکھی فوراں سے بیشتر وہ نالحان کی عدالت کو درکار ہے ممبر چی حسن اسے جلدی عدالت کے حوالے کیا جائے شیخ ابھی ذکر کر رہے ہیں قاضی محترم ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں اس درگاہ کا کوئی شخص تو کیا کنکر بھی حوالے نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی گستاخی ماف اور پھر کہاں چلے گئے قاسم افندی کیوں موقف کر دی اپنی محفل تھوڑے دن میں وہ بھی پر پھینانے لگے ارمانیا کے علاقے کارمان میں مفتی بن کر چلے گئے شیخ کے ایک مرید نے باسم سلطان سے شادی کر لی اور اولاد بھی ہو گئی آخر کار یہ تو ہونا ہی تھا السلام علیکم طبیب میکار والیکم السلام سبیدار ذہنسیر شام بخیر مہترمان جی شام بخیر لائیے میں لے تھے وزنی نہیں ہے مہترم کازی تیرا کی طرف کپلے لے لے گئی تھی میں باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا موسیقی موسیقی کونیا سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک دوست کی امانت تھا وہ کھوڑا تبیب میکار کے گھر بندہ ہوا ہے چاگرے لے آئے گا اور ممبر چی حسن وہ کہاں گیا شیخ گویا ان کے لیے مکناتیس تھے وہ نہیں ٹھہر پائے نالیہان میں یہ نہیں ٹھہرے گا ہمارے بعد یہی کہتے تھے مرشد مہترم شیخ احمد جامی صاحب سے اقتصاب کرنے علازی چلے گئے گزشتہ چھٹیوں میں اور وہاں سے دو درویشوں کا اتفاقن آنا ہوا تھا یہاں ان سے خیریت معلوم ہوئی حال اچھے تھے ان کے مہا پر کیا ترے ہو؟ موسیقی رکو میپارچی حسن بے کسور ہے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا آپ نے شربت کا قاضی آفن دی؟ ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے تو سرائیاں کی سرائیاں خالی کر دی ہوں شربت پی کے ماف کیجئے گا میں روزے سے ہوں اس عمر میں گلی گلی کچھے کچھے پھرتے ہو جن پیاسوں کو جانتے بھی نہیں انہیں بھی ساراک کرتے ہو اور کسی سے کوئی عجرت بھی نہیں لیتے کبھی شیخ فرماتے تھے بانس کرمو سر چھلتا ہے تو بانسری بنتی ہے موسیقی 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 موسیقی